اگر کوئی شخص جو کافی بیزی رہتا ہو اپنی پڑھائی کو لے کر پانچ وقت کی نمازوں میں صرف ایک ایک بار ہی رکوع کی تذبیع سبحانہ رب العظیم اور سجدے کی تذبیع سبحانہ رب العالی پڑھتے ہوں تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یعنی ذلکرنین صاحب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ مصروف ہے بیزی ہے اپنے کام کو لے کر اور وہ نماز بن جگانا کی پابندی کرتا ہے لیکن رکوع میں سجدے میں تین تین کی جگہ ایک ایک تذبیع پڑھتا ہے تو کہ نماز ہو جائے گی اصلا نماز ہو جائے گی اس سے نماز میں جو ہے نا ایسی کمی واقع نہیں ہوگی کہ جس واجب الیادہ کر دے یا نماز کو خراب کر دے لیکن اس کے دوسرے نقصان ہو رہے ہیں کہ حدیث پاک میں اس کی ممانیت کی گئی ہے حضور علیہ السلام نے اس کی مثال جو دی ہے نا وہ دی ہے مرگے کے ٹھونگ مارنے سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جس طرح مرگا جو ہے نا چگتا ہے دانے بار بار ٹھونگ مار کے تو اسی طرح سجدے میں جانا اٹھ جانا رکو میں جانا اٹھ جانا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان اس بارے میں یہ ہے کہ جو عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے یہ مرگے کی طرح ٹھونگے مارنا کچھ اس قسم کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس قسم چاہر یہ ٹھونگے مارنے سے مراد وہی ہے کہ سجدے میں ایک تذبیع پڑھنا نا پڑھنا چلدی اٹھنا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے گا کام میں زیادہ شوٹی ج تو آپ جو ہے سنت موقعہ فرائض واجبات پیدا کر لیں اور نوافل اگر چھوڑ سکتے ہیں تو اس میں چھوڑ دیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا نوافل یا پھر قضا عمری پڑھتے ہیں تو اس میں شوٹیج کی گنجائش ہے اور اس کی وجہ یہ ہے میں کلیر کر دوں کہ ایک ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ جو اس نے قضا کر کر اپنے اوپر گناہ کما لیا اب اس بھرپائی کو کسی طرح مکمل کرنا ہوتا ہے تو وہاں قضا عمری میں اجازت ہوتی کہ ایک ایک تذبیع پڑھ کر اپنی بھر بھرپائی کو پورا کرے اس سے پہلے کہ وہ فوت ہو جائے تو قضا عمری پڑھے گا تو وہاں ایک ایک تذبیع کی گنجائش ہے ایک ہوتا ہے کہ ابھی کوئی نقصان اس نے کرائے نہیں ہے نماز قضا کرنے کا لیکن اس میں نقص پیدا کر رہا ہے بندہ جان پوچھ کے ایک ایک تذبیع پڑھ کے تو یہ ایک چیز بالکل ڈیفرینٹ ہو جائے گی تو جو فرض نمازیں ہیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشکی نہ ہو ایک تذبیع پر ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی موقع محل کہیں جانا ہے ارجینٹ ہے اور بندہ اس ضرورت کے تحت رکو میں یا سجدے میں صرف ایک ایک تذبیع پڑھ رہا ہے نماز میں تو اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر کوئی اسی خاص ضرورتیں شرعی نہیں ہیں اور اس کے بعد اس نے ایک عادت سی بنا لی کہ ہر نماز میں چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو یا گھر کے دوسرے کاموں کے لیے بہت ٹائم رہتا ہے لیکن نماز میں ایک تذبیع بڑھانے کا ٹائم نہیں ہوتا تو ان کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو قضا عمری کے اندر جو ایک تذ پر کیونکہ وہ فرض تو قضا ہو ہی گیا نا تو اس واجب کو اتارنا جلدی واجب ہو گیا تو اس واجب کو جلد نبھانے کے لیے جو ہے وہاں ایک تذبیع کا حکم ہے کہ شیطان کے بندہ بہکاوے میں آئے جلدی جلدی اس کو پورا کر کے کسی طرح اپنے معاملے کو آخرت کے بچا کے رکھے لیکن جو پرزینٹ چل رہا ہے اس کو برباد کرنے کا آلڑی کوئی حکم نہیں آگے کہ آپ نمازوں میں خرابی پیدا کریں تو اس لئے فرائز نمازوں میں یا اس قسم کی نمازوں میں جو اس اسلامی بہنے گھر میں پڑھتی ہیں یا اسلامی بھائی مسجد میں اپنی سنتیں پڑھتے ہیں تو ایک ایک تذبیع کا سہارا رکو سجدے میں نہ لیں بلکہ اگر کہیں ارجینٹ ہو جلدی ہو تو اس کی گنجائش ہے ورنہ کوشش کریں کہ تین یا پھر پانچ یا پھر سات تذبیع کم سے کم پڑے وقت ہے تو زیادہ پڑھ لیں اور اچھی بات ہے ورنہ ایک تذبیع سے نماز فلال ہو جائے گی لیکن یہ کوئی شرحی حجر نہیں ہے کہ پڑھائی تو آپ کی دس سال رہے گی تو دس سال تک آپ اسی طرح نمازیں پڑھیں گے جس طرح سے حضور پاک نے منع کیا ہے